السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ پندت آریہ صاحب کی میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک مسلمان کی ایک ویڈیو چلا رہے ہیں اس میں وہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کے صفحات کا بلی بھی احترام کرتی ہے پہلے انہوں نے ویڈیو چلائی اور اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وہ بسکٹ رکھی بھی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا اور اس کے بعد اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ بلی کے لیے کچھ چیز رکھی گئی قرآن کریم پر تو بلی نے بھی قرآن کریم کے احترام میں اس کے اوپر پاؤ نہ رکھا تو بعد میں کہنے لگے جو ان کی چھوٹی موٹی فہم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پندت کیسے بن گئے لیکن خیر جو بھی ہے وہ ان کا اپنا آپس کا معاملہ ہے کہنے لگے کہ یہ میں تو نہیں مانتا کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے مسلمان مانتے ہیں اچھا انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے تو بلی جو ہے اس کی ہدایت کی کتاب تو ہے نہیں تو پھر بلی نے اس کا احترام کیوں کیا بھئی یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پندت جی کہ جانوروں کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے اس کے باوجود جانوروں میں بھی اس کا احترام ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر آپ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ کی کتاب پیش کی جاتی ہے اور آپ کے دل میں اس کا احترام ہی نہیں ہے آپ نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ بھئی جس کتاب کا جانور بھی اعترام کرتے ہوں اور اس کا انسان نہ کریں تو ان انسانوں کو آپ خود ہی بتائیں کیا کہا جائیں میں اس سے زیادہ اور آپ کو کیا کہوں آپ کی وہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو تھی لیکن اس میں چھوٹی سی بات تھی سمجھانے کی وہ آپ نے شاید خود ہی سمجھ لی میں نے کہا کہ میں پھر آپ کی اس طرف نظر کروا دوں تاکہ آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے امید کرتا ہوں کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ